لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں مگر یقین جانیے عثمانی دور میں مسجد نبوی کی تعمیر تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی میراج ہے ذرا سنیے اور اپنے دلوں کو عشق نبی سے منور کیجئے ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فننون کے ماہرین درکار ہیں اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم و فن کے مانے ہوئے ماہر لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی سلطان کے حکم سے استمبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر اور مثال ملنا مشکل ہے خلیفہ وقت خود شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تعقید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سے سکھائے کہ اسے یکتاؤ بے مثال کر دے اسی اسنام ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائے گی دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال تک جاری رہا پچیس سال بعد نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوتی ہے جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا یہ لگ بھگ پانچ سو لوگ تھے اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانے دریافت کی جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں تختیں حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان پہنچایا گیا یہ سارا سامان دیر و جان سے پیارے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ پہنچایا گیا دوستو عدب کا عالم یہ تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی کوئی پتھر چھوٹا یا بڑا کرنا پڑتا تو اسے واپس اسی بستی میں بھیجا جاتا ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور دروش شریف اور تلاوت قرآن پاک میں مشکول رہے دوستو حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اور مٹی روزہ رسول میں نہ جائے ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روزہ رسول پر مٹی نہ گرے یہ کام پندرہ سال تک چلتا رہا دوستو تاریخ عالم گواہ ہے ایسی محبت ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ ہی کبھی بعد میں ہوگی